موسیقی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ایک بہت پیار بڑھا میسیج کمنٹ میں ضرور کر جائیں سو گائیس سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے ان پیج سو ان پیج کا جو ڈاؤنلوڈنگ سائیڈ ہے وہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں فائل نیو اوپن کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی ہے سیٹنگز ڈیفالٹ پر رہنے دیں اوکی کر لیں اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے جو اس کی کہتے ہیں سائز ہے وہ آپ نے لاسنس ٹھیک کر دینی یعنی کہ سیونٹی ٹو پیٹس پر سو اب ہم اس کے اوپر لکھیں گے جو ہم اپنا تھمدل بنانے چاہ رہے ہیں گائیس سیونٹی ٹو یہ اردو میں میں نے اس کو کیا ہوا ہے اس کے لئے کے لیے زیادہ ویڈیو بنا دوں گا کہ اپنے کیپورٹ کو اردو میں کس طرح سے کرنا ہے اپنا جو یہ آسان ہو جاتا ہے گائیس سو اس کے لئے ایک نیو ویڈیو بنا دوں گا میں کہ اپنی جو انگلیش کیپورٹ ہے اس کو اب کیسے جو ہے وہ کر سکتے ٹھیک ہے گائیس سو گائیس یہاں پہ لکھتے ہیں سلام علیکم گائیس سو گائیس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان پیج اوپن کرنا ہے اور اس کے اوپر جو اپنے ریٹنگ شروع کر دینی ہے جو ہے اس سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اردو میں اس کے آگے جو ہے وہ ہم انگلیش میں لکھیں گے تھمدل سو اس کے دیچے آپ نے انٹر کر کے نیچ والی بال پر لے آنا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے کیسے بنتا ہے جو ورڈ کی سیلیکشن ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مستہ نہیں ہے جس طرح کا اپنے تھمدل بنانا ہے جس طرح کی آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے کچھ بھی لکھنا ہے وہ ورڈ سیلیکشن آپ خود کر سکتے ہیں لیکن ورڈ سیلیکشن وہ کریں جو بہت اٹریکٹیف اور نیاب ہوں جس کو دیکھتے ہی بندہ آپ کی طرف اٹریکٹ کرو تو یہ ایک صرف ویڈیو بن بانانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ انگلیش میں جو ہے وہ بناتے ہیں اس کو صرف آڈینس وہ ہی سیلیکٹ ہو پاتی ہے جو انگلیش جانتی ہے یہ ہے وہ کئی لوگ سمجھتے ہیں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کئی انگلیش ویڈیو ہے سو گائز کوشش کیا کریں کہ اگر آپ اپنی جو ہوم پبلی ہے اس کو زیادہ اٹریکٹ کر سکیں سو گائز نیچے کی لائن پہ آکے میں لکھوں گا بہت ہی آسان طریقے کا ٹھیک ہے گائز تو اسے یہ یہ تین بار لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری تھمنیل ہے ٹویلو آور یہ آپ نے بہت سکور سے دیکھنا ہے گائز اس کو ایکسپورٹ پیج کرنا ہے نیچے جا کے اپنے ایکسپورٹ پیج کرنا ہے نیچے جا کے اپنے ایکسپورٹ سکرپٹ کر کے فائل کر کے سیو کرنا ہے دوسرے سے ٹرکے کار سے سیو مت کیجئے گا نہیں تو وہ پی این جی آپ کی کریئٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کریئٹ کر کے تھمنیل کا سائز ٹویل سیون ٹوینٹی بھی کرنا ہے جس طرح سے یہ ہے یہ آپ کا فیج آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے اوپن فائل کرنا ہے جو آپ نے اپنے پیج کی سیپ کی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لیئر سیلیکشن ٹول سے سیلٹ کر کے اس کو لیئر لیئر بنانی ہے یہ دوبارہ دوسرے سیلٹ کر کے ویا جو لیئر کٹ بنانی ہے یعنی کہ رائٹ کلی کریں گے اس کے بعد ویا لیئر کٹ کے اپشن آ جائے گی تو وہ آپ کی ایک لیئر لیئر بن جائے گی گائز ٹھیک ہے سو اب آپ نے یہاں پہ ایک ریکٹینگل بنانا ہے ریکٹینگل جو بھی جسہ سے بھی اپنے سلٹ کرنا ہے وہ کیجئے گا لیکن آپ کی جو رائٹ سائٹ کورنر والی سیڈ ہے یہ والی سیڈ یہاں پہ جو ہے ویڈیو کی ٹائمنگ شو ہوتی ہے تو یہاں پہ کوشش کریں کہ کچھ بھی اپنا نہ لکھیں نہ تو کوئی تصویر لگا دیں تاکہ تصویر تو پھر بھی تھوڑی بہت نظر آ جاتی ہے تو دوسرے پیس اس کو آپ سلیکشن ٹول سے اس لیئر کو سلٹ کریں اور سیدھا اٹھا کر دوسرے پیس پہ فیک دیں یعنی کہ ماؤس سے اٹھائیں اور دوسرے پیچ پہ آکے دروپ کر دیں سو گئی اس کے بعد جو ہے کنٹرول ٹی اور سے سلیکٹ ہو جائے گا آپ کا جو لیئر ہے کنٹرول ٹی سے ٹھیک ہے اس کے بعد آلٹ اور شیفٹ سے اس کی سائزنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آلٹ شیفٹ آپ نے پریس کر کرنا ہے اور سائز کرنا ہے اس کے بعد جو ہے لیئر آپ نے اپنی لیئر کے پر دبل کلک کرنا ہے بلنڈنگ آپشن سلیکٹ ہو جائے گی کلر سلیکشن آپ نے خود کرنی ہے کوشش کریں کہ جو آپ کا بیگراؤنڈ ہو وہ ڈارک ہو یعنی کہ جو آپ ریکٹینگل بنا رہے ہیں جو آپ کا بیگراؤنڈ ہے وہ ڈارک ہو جو اس کے بعد ریٹن ہو وہ تھوڑا لائٹ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے گائیز جو آپ کی ویڈیو کی یا لفظ کی اٹھریکشن ہے وہ تھندل جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایزیلی پڑی جاتی ہے گائیز سو جس طرح سے میں یہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں سو گائیز آپ نے جو ہے اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے جو فنکشنلیٹی ہے وہ اسی طرح ریپیٹ کیجئے گا جو آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ جو آپ دیکھیں نا یہ تھندل لکھا ہے اس کی جو جو رائٹنگ ہے نا سٹائل وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ایشو کرے گا سو گائیز یہ دیکھیں تھوڑے سے لفظوں میں فاصلیں تو اس ویسے پڑا ایزیلی جائے گا تو سلیکشن جو بھی ہے انگلیش میں وہ کریں جو آپ کی ایزیلی ریڈ ہو سکے جو آپ کا پلک آئے جو آپ کو واش کریں وہ ایزیلی اس کو پڑ سکے سو گائیز اس طرح سے آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہا ہوں آپ نے اپنے ریکٹینگل سلٹ کرنا ہے اس کے اوپر اس کو صحیح طرح سے بٹھانا ہے میں گائیز موسٹ امپورٹن کلر سلیکشن وہ سلٹ کیجئے گا جو کہ کسٹرمر کو اور آپ کے تھامنل کے اوپر امپریشن اچھا ڈالے امپریشن ریڈز ہوتے ہیں امپریشن ریڈز اچھا ڈالے اس کے اندر یہ چیز ہی امپورٹن ہوتی ہے جو آپ کی کلر سلیکشن ہے وہ آوٹ کلاس ہونے چاہیے ڈینجرس ہونے چاہیے یہ میں نے آپ کے ساتھ سلٹ کر لیا ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ تھامنل جو بھی بنائیں لیکن وڈ سلیکشن اچھی کریں سو کائز اس کو بعد میں جانے کے بعد آپ سیف کر لیں پین جی جے پی جی کے اندر تاکہ آپ کی جو تھامنل ہے وہ جے پی جی کے اندر سلیکٹ ہو سکیں سو کائز یہ میں نے سیف کر دیا ہے سو کائز جانے سے پہلے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو اپنا بہت زیادہ پیار دیں سبسکرائب کر کے سو کائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چلانا اپنا بہت زیادہ کیار رکھ رہیے گا اپنے گھروں کو کیار رکھے گا اللہ حافظ